زنیرہ کسی صورت پر مہر کو اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی وہ بڑی ہی غصے سے زرار کی والدہ سے کہتی ہے آخر یہ لڑکی مہر اس گھر میں واپس کیسی آ سکتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسا آپ چاہتی ہیں میں ایسا ہونی نہیں دوں گی تب زرار کی والدہ زنیرہ سے کہتی ہے تم نے مجھے دھمکی دی تھی نا کہ اگر میں نے کسی کے سامنے تمہاری یہ حقیقت کھول دی تو تم سمرہ کا گر بسنے نہیں دوگی آج میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں مہر اسی گھر میں رہے گی اگر کسی اور کو یہاں سے جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے تب تو زنیرہ کے ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ زرار کی والدہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گی زرار کی والدہ کو اب اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ زنیرہ کس قسم کی جھوٹھی لڑکی ہے اس نے تو جان بوجھ کر سب کے دلہ میں اپنے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی دوبارہ نکال دے گا وہ تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا لیکن تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ دوبارہ اسی گھر میں واپس آگی مہر زنیرہ سے کہتی ہے زنیرہ اب تم کچھ بھی نہیں کر باؤگی کیونکہ تمہاری ساری حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے لیکن آر میں تمہیں کہہ رہی ہوں جو کچھ تم نے کیا تھا آج تمہیں اسی کس سزا میں رہی ہے کوئی بھی تمہاری بات سننے کے لیے تیار تک نہیں تم بالکل اکیلی رہ جاؤگی